جب تم ہی لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو تو اللہ کی جانب بھاگ جانا دور تک وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اس سے اتنا دور نکل آئے تھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلہ چھوڑ کر اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے بعض اخواہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے بطابق کر دیتی ہے یہ لمبہ راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا یہ تکلیفیں بھی دور ہو جائے گی اور یہ دن بھی گزر جائیں گے اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیگا بس آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ تعلقات کو خلوص پیار سچائی اور وقت کا پانی دیتی رہنا چاہیے وگرنہ یہ خوبصورت پھول ایک دن نہ چاہتے ہوئے بھی مرجا جاتے ہیں اس نے کبھی نہیں کہا کہ اب کیوں آیا ہے وہ دونوں جہانوں کا مالک ہو کر مجھ حقیر کا انتظار کرتا ہے اس کو کیا ضرورت میرے سجدوں کی مگر وہ پھر بھی بار بار مجھے سجدی کی طرف بلاتا ہے اور جب تم واپس لوٹو گے تو تم یہ دیکھ کر حیران ہے جاؤ گے کہ وہ اب تک اسی جگہ پہ موجود ہے اس انتظار کے ساتھ کہ تم بس یہی ایک راستہ جانتے ہو تو اسی راستے سے آو گے تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ راستہ جو تم نے چنا یہ تم نے نہیں اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے صد افسوس کہ ہم اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ نہ ہم کسی کا دل بدر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی قسمت میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلاح اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلاح دینے والا ہی مل جائے گا مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے تم تحجد تک تب آنے لگتی ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے تحجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا اللہ کی محبت انسان کو اتنا مکمل کر دیتی ہے کہ پھر دنیاوی محبت کی گنجائش ہی نہیں رہتی اور پھر انسان صبر اور عشق کی اس انتہا پر پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا کے سامنے سب خربان کر دیا جاتا ہے اور آزمائش اللہ تکلیف دینے کیلئے نہیں کچھ سکھانے کیلئے بیشتا ہے جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی دور ہوگی اگر اللہ کی نافرمانیہ کر کے یا نماز پڑھے بغیر بھی آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے میں یہ دنیا کا عارضی آرام عطا کر دیا ہے جو دل ٹوٹ کر تحجد کے سجدوں میں اللہ کو پا لے وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا اب یہ دل اللہ سے جڑنے کیلئے تڑپتا ہے اور جب اللہ کو یاد نہ کروں تو میری روح روتی ہے اور دل اداس ہو جاتا ہے مگر تب اللہ کے سوا کسی کے طلب ہی نہیں رہتی پھر بس دل یہی جاتا ہے ہم ہو اللہ ہو اور وقت تحجد ہو آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا صبر کر پاتے ہو کس جنون کے حد تک پہنچ پاتے ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حق دار ہے کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو آزمائش تو مختصر ہی ہوتی ہے پھر وہ ہر چیز زبنی کر کے واپس کر دیتا ہے مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو تب ہی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو امتحان تو تب ہی ختم ہوتا ہے جب تم آگے پر نہ سیکھ جاتے ہو ہر وقت مضبوط بنے رہنے کی کوشش دل کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتے خود سے ہی بھاگتے رہتے ہیں خود سے ہی بھاگتے رہتے ہیں مگر کتنا بھاگو گی اور کہاں تک بھاگو گی آخر میں تھک ہی جاؤ گی تب سمجھ نہیں آئے گا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہی ہو ایسا لگے گا کہ سب ٹھیک ہے اور دوسری پل میں سب بکھر سا جائے گا کیونکہ تم نے خود سے ہی جنگ لگا رکھی ہے دل و دماغ کی جنگ اپنی غلطیوں اور اپنی خامیوں کو خبول نہیں کر رہے خود سے کہنا سیکھو کہ ہاں میں یہاں غلط ہوں میں نے یہاں غلطی کی ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت مضبوط بنے رہیں کبھی کبھی رو لینا بھی اچھا ہوتا ہے ہاں ہاں مگر لوگوں کے سامنے نہیں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی کبھار آپ کا دل یوں ہی بیچین ہونی لگتا ہے پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے جیسے آپ کے جسم کو بھوک لگتی ہے ویسے ہی آپ کی روح کو بھی بھوک لگتی ہے ہاں ایک خاص وقت تک تو آپ کا جسم وہ بھوک پرداشت کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد اسے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے جیسے جسم ایک وقت تک وہ برداشت کر لیتا ہے پھر وہ تڑپتا ہے اپنی بھوک کے لیے تو ٹھیک ایسے ہی ہماری روح کو بھی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی تڑپتی ہے اپنی غزہ کے لیے زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے جواب بلے ہی نہیں مل رہا ہوتا لیکن یہ دل ہے نا یہ بتا دیتا ہے سب جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے بہت زیادہ پرسکون ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے ہوئے آنکھوں سے آسوں آنے لگتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور بے شک بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہن جاتی ہیں تم ایک بار دل سے سر کو جھکاؤ اس کے آگے وہ رب ٹوٹے دلوں کو جھوڑنے پر خادر ہے وہ برے دنوں کو اچھی دنوں میں بدل دے گا تم اس پر یقین تو کرو جب تم نے اس سے مانگ ہی لیا ہے تو یقین بھی رکھو کہ وہ دینے والا ہے کن فرمانے والا ہے جب تم اللہ کو جاننے کی اسے ڈھونڈنے کی تمنہ کرتے ہونا تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے سبحان ربی العالی جب تمہیں اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے یقین بن کر دل کا سکون بن کر تاریخی میں موجزہ بن کر اور زندگی میں اتمنان بن کر جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس سے ٹھیک کرواتے ہیں جو ٹوڑتا ہے یا جس نے اس کو بنایا ایسے ہی آپ کا دل جب کوئی ٹوڑتا ہے یا آپ کو کوئی ٹوڑتا ہے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہو جس نے ٹوڑا ہے وہ نہیں ٹھیک کر سکتا دل بنانے والا اللہ ہے اس کے پاس جھو وہ سب ٹھیک کر دے گا سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں دل ایسے جھوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں اور پھر جب اللہ سے جھوڑ جاؤ گے پھر کبھی ٹوٹ نہیں پاؤ گے خدا کی اختیار پر کبھی کیا کا سوال نہیں اٹھاتے کیا بہت بڑا اعتراض ہے کیا وہ میری مدد کرے گا کیا وہ مجھے معاف کرے گا کیا وہ مجھے سنتا ہے کیا وہ کیا وہ اللہ ہمیشہ موجود رہا ہے وہ کبھی کیا نہیں ہوتا اس الفاظ کو اپنے دل سے نکال دو خدا کی صفات پر کبھی کیا نہیں لگ سکتا وہ تو کن کہتا ہے اور فیہ کن ہو جاتا ہے کیا تو پیدا ہی نہیں کیا گیا کیا شک کو شیطان نے بنایا اور انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا اپنے رب پر یقین رکھو زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو وہ اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے برسکتا ہے تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے کیا اسے تمہاری بیبسی نظر نہیں آتی تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یاروں مددکار چھوڑ دے گا کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بیرنگ رہنے دے گا بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو بلکہ کامل یقین رکھو انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ میرے پروردکار آج بھی اسے یقین اور امید کے ساتھ مانگتا ہوں کوئی موجزہ کر دے کوئی راستہ نکال دے میری منجل آسان ہو جائے کوئی راستہ نہیں دکھائی دی رہا میرے خواہشات بہت چھوٹی ہیں اور تیری ذات بہت بڑی ہے اپنا خاص کرم کر دے میرے اللہ کوئی حل کوئی راستہ کوئی صورت نکال دے میرے مولا جو شخص اپنے گناہوں کے بعد توبہ کرے اور اپنے اصلاح بھی کر لی تو اللہ دوبارہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے کیونکہ کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے اور اپنے رب سے چھکے چھکے باتیں کرنا اپنے منپسند چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا فرمایش کے بعد اپنے مانگے ہوئی چیزوں کی ملنے کا انتظار اپنے دعاوں کے خبولیت کا یقین اور اپنے رب پر بھروسہ یہ سب وہ فیلنگز ہیں جو اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ کرنے کی بیسک وجہ ہے ایک ایسا احساس جس کا کوئی نعمل بدل نہیں اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ کہ اللہ محبت ہی محبت ہے میں اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ صرف محبت ہوگا یا شاید یہ بھی بہت چھوٹا سا لفظ ہے یہ تخصیم اور تخدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضا الہی کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو یا اللہ ہمیں بھی دنیا ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کی کاموں میں مصروف کر دیں آمین سمامی سنو سنو پریشان نہ ہوا کرو اللہ تو بہت مہربان ہے اپنے بندوں سے محبت کرنے والا آپ کے زندگی میں خوشیاں بیجنے والا آپ کے دوک سکھ کا ساتھی اللہ اپنے بندوں کے لئے ہمیشہ وحی کرتا ہے جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے وہ اپنے بندے کے لئے کبھی برا نہیں سوچ سکتا اور نہ اس کے ساتھ برا ہونے دے سکتا ہے جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ کو محبت کا مرکز بنانا پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حق دار ہے بیچ کے ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہیں یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آسمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے خریب ہو اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتی ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری منپسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے اور یہ جو تم بار بار کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلہ کر رہے ہو تو بتاؤ تو بتاؤ ذرا کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا صبر ایوب علیہ السلام تم جو اس آزمائش کی گڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو تو بتاؤ ذرا کیا تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یاخوب علیہ السلام کی جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کار دی تم کہتے ہو کہ تم نے اس مخام تک پہنچنے کے لیے انگینت خربانیاں دی تو تمہاری ایک بھی خربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خربانی کا نعم البدل ہے